اور ایک حدیث میں ہے کہ بنو آوف کے جو گھر تھے وہ مدینہ منورہ سے دو میل کے فاصلے پر ہیں تو یہ یہاں پر نماز پڑھنے کے بعد ان کے پاس پہنچتے تو وہ لوگ کیا کرتے رہتے تھے نماز اثر پڑھتے رہتے تھے اب انہوں بوڑھ رہے ہیں کہ حضور کے پاس جلدی ہو جاتی تھی وہ لوگا ایک آدمی دو میل چلنے کے بعد پڑھ رہا تو وہ لوگا اتنی تاخیر سے کئی کو پڑھتے تھے تو فرما رہے ہیں شاید ان کے تاخیر سے اثر پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگاں کام کاش کرنے والے مزدور لوگاں تھے کھیتی وغیرہ میں زیرات وغیرہ کرتے تھے تو اس لیے جب وہ لوگ پورے اپنے کھیتی باری کے کام کاش پورے فارغ کر کر آکے آتے تھے آنے کے بعد میں نماز کے لیے تیاری کرتے تھے وضو وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کی نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی ان کے حضور کی نماز کے بعد ان کی اٹھی دیر سے نماز کئی کو ہوتی تھی تو اس کی ایک وجہ بڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگاں کیا تھے کھیتی باری والے مزدور کام کاش کے لوگاں تھے اب ایک بار نکل گئے تو پھر اثر کے لیے نکل گئے پھر دوبارہ کام پہ نہیں جا سکتے تو وہ لوگاں کیا کرتے تھے اثر کو تاخیر کر کے پڑھ لیتے تھے ایک بار کام کاش چھوڑ کے آگئے تہارت اورت کر لیے وضو وضو کر لیے اس کے بعد نماز پڑھ لیے اثر کی پھر تھوڑی دیرے ٹھہرے کرے تو پھر مغرب کا وقت ہو جاتا اور مغرب کے نماز بھی پڑھ لے سکتے تو اس وجہ سے وہ لوگاں کیا کرتے تھے تاخیر سے نماز پڑھتے تھے تو وہ فرما رہے ہیں کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حجت ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خلاف کہ لا يدخل وقت العصر حتی يصیر ذل لکل شئیئن مثلی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ سابق حدیث میں فرمایا تھا کہ اثر کا وقت جو ہے دو مثل ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے تو انہوں نے بھی جو فرمایا ہے دو مثل ہونے کے بعد میں چونکہ حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو مثل ہونے کے بعد ہی ہم لوگاں اثر کی نماز پڑھتے تھے دیگر آئیمہ جو ہے دو مثل سے کم سے پہلے سے ہی اثر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا بولے تھے تو اس دن بات ہو گئی تھی کہ احتیاط کا وقت تو سب سے اچھا یہی ہے کہ دو مثل ہونے کے بعد سے ہی ہم پڑھنا کیونکہ سب لوگوں کا اس میں اجماع ہے کہ اس وقت اثر کا وقت رہتا ٹھیک ہے اب قال محمد اب امام محمد رحمت اللہ علیہ یہ احادیث بیان کرنے کے بعد اپنا تفسرہ ذکر کر رہے ہیں تأخر الاخ اثر افضل عندنا من تعجیلیہ وہاں کہ اثر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا ہمارے پاس افضل ہے جلدی پڑھنے سے دیر سے پڑھنا افضل ہے جلدی پڑھنے سے لیکن دیر سے پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زوال کے وقت میں لے جا کے پڑھنا نہیں ہے مقلب مطلب یہ ہے کہ اثر کا وقت کی ابتداء جہاں سے شروع ہو رہی ہے افضل وقت کی ابتداء تو افضل سے شروع ہو رہی ہے اس کے انتہا کہاں شروع ہو رہی ہے زوال سے پہلے تک تو زوال سے پہلے تک کا جو آخری وقت ہے وہ وقت میں جو نماز پڑھ سکتے اثر کی اتنا خیال کر کے نماز پڑھ لینا یہ ہمارے پاس تو اثر کو تاخیر سے پڑھنا افضل ہے اسی طرح سے فجر کو بھی تاخیر سے پڑھنا افضل ہے روشنی زیادہ ہونے کے بعد مغرب کو جلدی پڑھنا افضل ہے اور زہر کو سردیوں کے دنوں میں جلدی پڑھنا افضل ہے گرمہ کے دنوں میں زہر کو بھی تاخیر سے پڑھنا افضل ہے اثر کو بھی تاخیر سے پڑھنا افضل ہے مغرب کو جلدی پڑھنا افضل ہے عشاء کو بھی تاخیر سے پڑھنا افضل ہے اور فجر کو بھی تاخیر سے پڑھنا افضل ہے تاخیر بلے تو افضل وقت میں پڑھنا جو اچھا وقت ہے اس کے وقت کے آخری حصے میں پڑھنا یہ مطلب ہے تو فرما رہے ہیں امام محمد کہ اثر کو مؤخر کر کے پڑھنا ہمارے پاس افضل ہے جلدی پڑھنے سے جلدی پڑھ لیا تو بھی ہو جاتا جب کوئی ادھا سلیتہا جبکہ آپ نماز پڑھیں اور اس وقت سورج تاخیر سے پڑھنا بلے تو اس وقت میں پڑھنا کہ آپ اس وقت نماز پڑھیں تو سورج روشن رہنا اور نقیہ صاف رہنا وہ بدلنے کے لئے جو لال لال ہونا شروع ہو جاتا وہ ہونے سے پہلے اثر کی نماز پڑھ لینا ہے تاخیر بلے تو ایسے آخر وقت میں پڑھنا ہے بول رہے ہیں سورج کا رنگ بدلنے سے پہلے کا جو آخری وقت ہے وہ وقت میں اثر پڑھنا افضل ہے ثم تدقلوہا سفرتن اس کے بعد میں جو ہے سو پیلا پن اور لالی داخل ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اثر کو تاخیر تاخیر سے پڑھنا ہمارے پاس افضل ہے لیکن تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ بلکل سورج ڈوبنے اور رنگ بدلنے نہ لگے بلکہ سورج اس وقت نماز پڑھو اثر کی جب سورج صاف ہو اور روشن ہو اور اس کے اندر رنگ بدلنا شروع نہ ہو جائے وہ لالی کی طرف اور پیلائی کی طرف نہ بدلنے لگے وَبِذَلِكَ جَاتْ عَامَّةُ الْآثَارِ اور ایسے ہی کہ اثر کا وقت افضل یہی ہے سورج کھلا رہنا اس وقت پڑھنا روایتیں اسی طرح کی بہت زیادہ آئی ہیں اور یہی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی قول ہے بعض فقہ کہتے ہیں کہ اثر کو اثر اس واسطے بولتے ہیں کیونکہ وہ آخر وقت میں ہوتی اثر بولے تو آخر میں ہوتا اس لیے اس کو بولتے ہیں اثر کے معنی ہی تاخیر کے ہیں جیسا آپ کپڑے اپڑے دھولیے کر لیے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں سوف سے آخر میں کام کیا کرتے ہیں نیچوڑنے کا کام کرتے ہیں تو ایسا ہی یہ آثر کے معنی کیا ہے تاخیر کے ہیں آخر آخر کا تو اس واسطے آثر بولے تو آخر کے وقت پڑھنا افضل ہے یہ انہوں اس سے ذکر کریں یہ تو ہو گئے امام محمد رحمت اللہ علیہ کی پوری گفتگو اور ایسی ہے ایک حدیث محمد رحمت اللہ علیہ کی